آج احمد فراز کی کور غزر لے کر حاضر ہوا ہوں کہ زخم کو پھول تو سرسر کو سبا کہتے ہیں زخم کو پھول تو سرسر کو سبا کہتے ہیں جانے کیا دور ہے کیا لوگ ہے کیا کہتے ہیں کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رک رک کے چلے اب وہی لوگ ہمیں آپ لا پا کہتے ہیں کوئی بتلاو کے کمر کا بچھڑا محبوب اتفاقن کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں یہ بھی انداز و سپن ہے کہ جفا کو تیری غمزہ و عشبہ و انداز و عدہ کہتے ہیں جب تلک دور ہے تیری پرستش کر لیں ہم جسے چھو نہ سکے اس کو خدا کہتے ہیں کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز وہ جو محروم تمنا ہے برا کہتے ہیں زخم کو پھول تو سرسر کو سبا کہتے ہیں پی جانے کیا دور ہے کیا لوگ ہے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کونسا دور ہے یہ کیسے لوگ ہیں کس چیز کو کیا نام دے دے کچھ کہنا مشکل ہے زخم اگر آئے زخم لگے تو اسے پھول کہتے ہیں زخم عشق لگے تو اسے وہ پھول کہتے ہیں اور سرسر چلتی بھی ہوا کو وہ بعد سبا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگ وہ کیا مزاج ہو گیا ہے کونسا دور ہے کیا لوگ ہے کس چیز کو کیا کہہ دیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ زخمہ کو پھول تو سرسر کو سبا کہتے ہیں جانے کیا دور ہے کیا لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رکھ رکھ کے چلے اب وہی لوگ ہمیں آب لپا کہتے ہیں ایک قافلے میں جب ہم چل رہے ہیں دوسرے لوگ جب پیچھے رہ رہے ہیں جن کے خاطر رکھ رکھ کے چل رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ چلے یا ہم اس کے ساتھ چلے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص تو آب لپا آئے اس کے بوم میں تو آب لپا ہے تو کیا قیامت ہے تو اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا کہ جس کی خاطر ہم رکھ رکھ کے چل رہے ہیں حالانکہ ہم چاہتے ہیں تو اپنی رفتار سے آگے جا سکتے تھے لیکن اس کی خاطر ہم رکھ رکھ کے چل رہے ہیں اور وہ ہی مجھے آب لپا آئی کا الزام دے رہا ہے کہ اس سے تو بوم میں آب لپا ہے تب ہی یہ رکھ رکھ کے چل رہے ہیں بدھ ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے کیا قیامت ہے کہ جن کے لیے رکرک کے چلے اب وہی لوگ ہمیں آپ لپا کہتے ہیں کوئی بتلاو بہت خوبصورت شہر ہے اس کی تشریف نہیں ہو سکتی کوئی بتلاو کے ایک عمر کا بچھڑا محبوب اتفاقن کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں ایک عمر ہو گئی ہے بچھڑے ہوئے وہ محبوب اچانک آپ کے سامنے آ جائے وہ آپ سے کیا کہے اور آپ ان سے کیا کہے کیسا سیچویشن ہے یہ کیا کہے گا ابھی آپ کے پاس کوئی حل ہوتا آپ بتائیں ہمیں کوئی بتلاو کہ ایک عمر کا بچھڑا محبوب اتفاقن کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں یہ بھی انداز سخن ہے کہ جفا کو تیری غمزہ ہو عشوہ ہو انداز و عدہ کہتے ہیں نہیں شاعروں کی بات اور ہے عاشقوں کی بات اور ہے یہ بھی انداز سخن ہے کہ جب تو کسی پر ظلم کرے کسی سے بے وفائی کرے تو بجائے یہ کہ اسے بے وفائی کہا جائے یا جفا کا نام دیا جائے وہ اسے غمزہ ہو عشوہ ہو انداز وہ تمہارا انداز اور عشقہ اور عاشقانہ انداز کا نام وہ دیتا ہے عاشقانہ انداز اسے ٹھہراتا ہے کبھی وہ اسے غمزہ کا نام دیتا ہے کبھی عشوہ کا کبھی انداز و عدہ کا نام دیتا ہے حالانکہ صلاح صلی اللہ تمہاری جفا ہے یہ یہ بھی انداز و سخن ہے کہ جفا کو تیری غمزہ ہو عشوہ ہو انداز و عدہ کہتے ہیں اور جب تلق دور ہے تیری پرستش کر لیں تو جب تک مجھ سے دور ہے نا ہم تیری پرستش کرنا چاہتے ہیں تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں جب تلق دور ہے تو تیری پرستش کر لے ہم جسے چھو نہ سکے پرستش تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم جسے مانتے تو ہیں چھو نہیں سکتے خدا جو ہے ہماری پہنچ سے باہر ہے دور ہے ہم اسے چھو نہیں سکتے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اس لیے تو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تو ہم تجھے بھی تو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی نہیں چھو سکتے تو بھی تو میری لئے خدا کے برابر ہو گیا نا تو جب ہم اس کی پرستش کر سکتے تمہاری کیوں نہیں کر سکتے جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لے تو جب نزدیک آئے تو دیکھیں کیا کرنا ہے جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں کیا تعجب ہے کہ ایہل تمنہ کو غراظ وہ جو محروم تمنہ ہے بدا کہتے ہیں ایہل تمنہ تمنا پالنے والے خواہش رکھنے والے خواب پالنے والے یا تمنا پوری کرنے والے ہم جیسے جو اہل تمنا لوگ ہیں کیا تعجب ہے اس میں تعجب کیا بات ہے فراز کہ ہم جس کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز وہ جو محروم تمنا ہے جن کے دل میں کوئی تمنا نہیں کوئی خواہش نہیں کوئی خواب نہیں ہے کوئی ارمان نہیں ہے کوئی ارمان کا پورا نہیں ہوا وہ جو دو جنے لوگ ہیں وہ اگر ہمیں برا کہتے ہیں اگر تیسے تاجب کی کیا بات ہے کیا تاجب ہے کہ اہل اتمنہ تو فراز وہ جو محروم اتمنہ ہے برا کہتے ہیں احمد فراز کے وزن آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتفہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ